ربے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری ربے آتی ہے دعا بن کے تمنہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی کلاس کا آغاز اس بابرکت نام سے کرتے ہیں کہ جس کے قبضے میں ہماری جان ہے انسان کی فلا اسی قلمے اور دعا میں پوشیدہ ہے کہ وہ ہما وقت اللہ کی پناہ میں رہے اور جب بھی کوئی عمل کرے تو شیطان کی دست بردار سے بچا رہے سو بچوں اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم اپنا سلیبس ڈسکس کر چکے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کریں گے امید ہے کہ آپ کو مکادہ اول کا سلیبس سمجھ آ گیا تھا اب اپنی کتاب میں دی گئی نظم نمبر ایک یعنی کہ ہم نکالیں جس کی ہم بلند خوانی کریں گے یہ ہیں خدا کے نشان سارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے یہ باق ایسے کھلائے کس نے چراخ ایسے جلائے کس نے یہ سب خدا ہی نے ہے سوارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے خدا کی قدرت کے گیت گاؤ خدا کو اپنی دعا سناو خدا کی گاتے ہیں ہم سارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے تو بچے سب سے پہلے آپ کو یہ میں بتاتی چلوں کہ ہم کس نظم کو کہا جاتا ہے جی ہاں ہم اس نظم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالی کی تاریخ بیان کرتے ہیں تو اپنی اس نظم میں اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو خاص الفاظ سمجھاتی چلوں کہ اس میں جو خاص الفاظ ہیں یعنی کہ حمد اب حمد کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جس میں اللہ تعالی کی تاریخ بیان کی جاتی ہے سیکنڈ ہے سوارنہ اب سوارنہ کا کیا مطلب ہے سجانہ تھرڈ چراخ چراخ کا مطلب کیا ہے دیا نمبر فور قدرت یعنی کہ خدای طاقت خدا تعالی کی شان اب ہم آتے ہیں اشار کی تشریح کی طرف سب سے پہلے شیر نمبر ایک یہ ہیں خدا کے نشان سارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے تو بچے کسی بھی شیر کی تشریح کرنے سے پہلے اس کا حوالہ دینا ضروری ہوتا ہے شیر کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیر کس نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے شائر کون ہیں تو اس شیر کا حوالہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ شیر نظم ہم سے لی گئی ہے جس کے شائر کون ہیں اختر شہرانی اس شیر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ نے اپنے وجود کو اپنی نشانیوں کے ذریعے انسانوں پہ آیا کیا ہے اور یہ جو ہمیں زمین پہ پھول اور آسمان پہ تارے نظر آ رہے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کے وجود کی گواہی دے رہی ہیں اب آتے ہیں شیر نمبر دو یعنی کہ سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے اس شیر میں شائر اللہ تعالی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس زمین پہ موجود ہر چیز جو کہ اس زمین کو خوبصورت بنائے ہوئے ہیں یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور تمام چیزیں چاہے وہ زمین پر ہو یا آسمان پر ہر چیز خدا کی بڑائی بیان کر رہی ہے اب آتے ہیں شیر نمبر تین کی طرح یہ باغ ایسے کھلائے کس نے چراغ ایسے جلائے کس نے اس شیر میں شائر کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور یہ تمام چیزیں صرف اللہ کی بھلائی کے لئے پیدا کی ہیں اس زمین پر پائی جانے والی ہر چیز کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان اس بار پر یقین رکھتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے اس زمین اور اس پر پائی جانے والی ہر چیز کو بنایا اور وہ کون ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے شیر نمبر چار یہ سب خدا ہی نے ہیں سوارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے اس شیر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی عطا کی ہے نیز زمین پر موجود خوبصورت پھل جن کی وجہ سے کائنات میں خوبصورتی اور خوشبو ہے اور رات کو چمکنے والے تارے سب اللہ ہی نے بنائے ہیں اب شیر نمبر پانچ کی طرف آتے ہیں خدا کی قدرت کے گیت گاؤ خدا کو اپنی دعا سناو اس شیر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی حمد و سنا کرو اور اپنی ہر ضرورت اپنے رب سے مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کی دعاوں کو سننے والا ہے اور ضروریات کو پوری کرنے والا ہے اور اللہ ہی سب کو عطا کرنے والا ہے اب آتے ہیں شیر نمبر چھے کتاب یعنی کہ خدا کی گاتے ہیں ہم سارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے اس شیر میں شاعر بیان کر رہا ہے مخلوق ہے چاہے وہ انسان ہو جنات ہو یا چن پرین ہو سب خدا ہی کی عظمت کے گیت گاتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنی پیاری کائنات بنائی نیز زمین پر موجود خوبصورت پھول جن کی وجہ سے کائنات میں خوبصورتی ہے اور خوشبو ہے اور رات کو چمکنے والے تارے سب اللہ ہی نے بنائے ہیں تو بچوں یہاں پر آپ کی ہم تشریح کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے اب آتے ہیں کاپی ورک کی طرف سب سے پہلے آپ نے کاپی میں مکاتے اول کا انڈیکس بنانا ہے جس میں مکاتے اول کے تمام اسباق کے نام لکھنے ہیں نیکس پیج پر آپ نے نظم حمد کا خوبصورت سا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور نیکس پیج پر آپ نے تمام اشار کی تشریح کرنی ہے اب اشار کی تشریح کے لیے آپ نے سب سے پہلے شیئر نمبر ایک لکھنا ہے شیئر نمبر ایک آپ کی کتاب میں کیا ہے یہ ہیں خدا کے نشان سارے زمین پہ پھول آسمان پہ تارے اس کے بعد آپ نے حوالہ کی ہیڈنگ ڈالنی ہے حوالہ نے آپ نے کیا لکھنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو کہ آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس موجود ہیں اس میں بھی حوالہ دیا جا چکا ہے آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں پھر تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور شیئر نمبر ایک کی تشریح لکھیں گے جو کہ میں نے ابھی سمجھا دی ہے اسی طرح آپ نے تمام اشار کی تشریح کرنی ہے یہ تمام کام کرنے کے بعد تمام طلبہ نے مجھے اپ ڈیٹ کرنا ہے کہ آپ نے کوپی میں کام کر لیا ہے کہ نہیں امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ